پیرے دوستو ڈراما سیریل بٹوارہ بیٹیوں کی جو نئی قسط آنے والی ہے دوستو آپ اس میں دیکھنے جا رہے ہیں کہ سامیہ زفر کے پاس چلیاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ زفر تم سارا کو اس گھر میں آخر کیوں قید کرنا چاہتے ہو تو سامیہ سارا سے کہتی ہے کہ وہ اس گھر میں رہے گی جیسا کہ میں اسے کہوں گا لیکن وہ جانتی ہے کہ میں اس کے ساتھ اور بھی زیادہ برا سلوک کر سکتا ہوں تو سامیہ اسے کہتی ہے کہ زفر تم کب سے اتنے ظالم آدمی ہو گئے ہو تو زفر اسے کہتا ہے کہ تم نے کب سے میرے ساتھ جو ہے اتنی زیادہ بتمیزی شروع کر دی ہے تمہیں یہ اچھا نہیں لگتا تو جب سے تم نے مجھ سے جھوٹ بولنا شروع کر دیا ہے تو اب میں بہت زیادہ جو تمہیں سمجھنے لگا ہوں کہ یہ سب آخر کا کیسے کرنا ہے تو پھر وقت نے کہا ہوگا کہ زفر تمہیں یہاں اس کو جانے دو اور اسے تمہیں ضرور مل جائے گا تو اس کا داخلہ کسی اچھے اسکول میں کروا دو تب ہی ہمیں اس کی جائداد میں بہت زیادہ حصہ مل سکے گا ورنہ زفر اسے کہتا ہے کہ نہیں نہیں ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے اب پہلے ہم جائداد کی بات کریں گے پھر کچھ حصے کی بات آپس میں کریں گے تب ہی میں اسے جو ہے کہیں نہ کہیں کسی اور جگہ جو ہے بیٹھ دوں گا تو سارا کو جو ہے سمایہ کہتی ہے کہ زفر کیا ہوا ہے تمہیں سارا تمہارے بیٹی کی گھر جا رہی ہے وہ کسی اور کے گھر نہیں جا رہی تو اگر تم اس سے اس طرح شک کر رہے ہو تو سمایہ کہتی ہے کہ بہت ہو گیا تم نے یہ سب کچھ بہت زیادہ برداشت کیا ہے لیکن اب میں یہ برداشت نہیں کرنے والا ہوں تو میں نے سارا سے صرف اتنا کہا تھا کہ وہ پارک سے باہر قدم بھی نہیں رکھے گی اور وہ جہاں بھی جائے گی تو مجھ سے اجازت لے کر ہی جائے گی تو اسے کہتا ہے کہ میں آج ہی اس مینہ کو فون کر کے اسے جائے داد کے بارے میں بات کرنے کو کہوں گا تو زفر اسے کہتا ہے کہ ہاں تم آج اس سمایہ سے بات کرو زبیر سے بھی کرو اگر وہ نہیں مانتی تو میں اپنے طریقے سے ان کو راضی کروں گا تو جی دوستو امید کرتا ہوں کہ آج کی اپیسوڈ کا ریویو آپ کو اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا ہے تو میرے چینل فادریوز کو ضرور سبسکرائب کریں